سابق وزیراعظم و مسلم لی قائد عاظم کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتی اپنی سرگرمیہ موطل کر کے متاثرین سلاب کی مدد یقینی بنائے چودری شجاعت حسین نے بلوجستان کے پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونی گفتگو کی اور کہا کہ شدید بارشوں اور سلاب کی تباہ کاریوں پر رنجیتا ہوں انہوں نے اپیل کی کہ سیاسی جماعتی اپنی سرگرمیہ موطل کر کے متاثرین سلاب کی مدد یقینی بنائے مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں چودری شجاعت نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ مسلم لکاف کے کارکن متاثرہ فراد کی بحالی میں مدد کریں انہوں نے کہا کہ سلاب متاثرین کی بحالی سماجی تنظیموں کے اولین ترجیح ہونی چاہیے متاثرین کے لیے خوراک اور خیموں کا بندوبست ہونا چاہیے متاثرین کے لیے فوری امدادی کیمپ قائم کیے چاہیں ملوچستان میں بارشوں اور سلابی ریلوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں امباد کا سلسلہ تھم نہ سکا پرویشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق ملوچستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بارش اور سلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید چار افراد جانبھک ہو گئے یک کم جون سے اب تک جانبھک ہونے والوں کی تعداد دو سو چونتیس ہو گئی جن میں ایک سو دس مرد اور پچپن خاتین اور انتر بچے شامل ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوبے میں امباد بولان کوئٹا زوب دکی خوزدار کوہلو کیچ مستانگ ہرنائی قلعہ سیف اللہ اور سبی میں گئیں سب سے زیادہ ستائیس ہلاکتیں کوئٹا اکیس لس بیلا اور سترہ پشین میں گئیں صوبے میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں اٹھانوے افراد زخمی ہو چکے ہیں جن میں سے پچپن مرد گیارہ خاتین اور بتیس بچے شامل ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس میں سوست روی کی شکایات موصول ہوئیں گزشتہ روز ایک ہفتے میں دوسری بار انٹرنیٹ کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا اور ملک کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہو گئی تھی ریپورٹس کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس میں سوست روی کی شکایات موصول ہوئیں ہیں انڈسٹری ذرائع کے مطابق بارش کے باعث انٹرنیٹ کیبل کی مکمل بحالی نہیں ہو سکی بھارتی حکمران جماعت بھارتیا جنتا پارٹی کے عودے دار کے گستاخانہ بیان پر پاکستان نے شدید مضمت کی ہے ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی ریاست تلنگانہ کے رکن اسمبلی کے تغین امیز بیان کی مضمت کرتے ہیں بھارتی عودے داران کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا تین ماہ میں یہ دوسرا واقعہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ تزہیق امیز بیان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے بی جے پی کے عودے دار کے خلاف علامتی کاروائی مسلمانوں کے غم کو دور نہیں کر سکتی بھارت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دوستی سے انکار کرنے پر شہری نے لڑکی کو آگ لگا دی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ واقعہ جھار کند میں پیش آیا آگ لگنے کے باعث انیس سالہ طالبہ کو اسپال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لڑکی کا نوے فیصد جسم جھلس چکا ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے ریپورٹس کے مطابق ملزم شاروخ نے لڑکی پر پیٹرول چھڑک کر اس وقت آگ لگائی جب وہ گھر میں سو رہی تھی تاہم پالیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا پالیس کے مطابق ملزم شاروخ ایک کنسٹرکشن ورکر ہے ملزم کا کہنا ہے کہ وہ کافی اسے سے لڑکی سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بار بار انکار کر دیتی تھی پالیس کا کہنا ہے کہ جس رات باقیہ پیش آیا اس روز شاروخ نے لڑکی کو کال کی اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دوستی نہیں کرے گی تو وہ اسے جان سے مارتے گا